بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد اقصہ کے آہاتے میں موجود نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اس موقع پر اسرائیلی پولیس چھے فلسطینیوں کو گرفتار کر کے لے گی جس میں مسجد اقصہ کے محافظ اور اسلامی وقف کانسل کے ملازمین فیدی علیان اور الوجود بھی شامل تھے جو یہودی آبادکاروں اور اسرائیلی پولیس کی جانب سے نمازیوں پر کیے جانے والی تشدد کی فلم بندی کر رہے تھے اسرائیلی پولیس نے مسجد میں موجود نوجوانوں کو زبردستی باہر نکالنے کے لیے پنتالیس سال سے کم عمر افراد کی مسجد اقصہ میں داخلے پر پبندی لگا تھی یاد رہے دوستوں کے دو روز قبل جمعہ کو اسرائیلی پولیس نے لڑائی بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسجد اقصہ میں نماز جمعہ کے بعد سیز فائر پر جشن منالے والے فلسطینی نوجوانوں پر دھاوا بول دیا تھا فلسطینی نوجوان مسجد اقصہ کے اہاتے میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد لڑائی بندی سیز فائر پر جشن منا رہے تھے جس پر قریب ہی موجود اسرائیلی پولیس کی چیک پوسٹ سے درجنوں مسلح اہلکار مسجد اقصہ میں داخل ہو کر نوجوانوں پر فائرنگ کی تھی جس کی وجہ سے درجنوں فلسطینی لڑکے اور لڑکیاں زخمی ہو گئے تھے بھارت میں ماسک نہ پہنے پر پولیس نے خاتون کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست مدیہ پردیش میں خاتون فیس ماسکے بغیر ہی گھر کا ضروری سامان خریدنے باہر نکلی تھی تاہم پولیس اہلکاروں نے خاتون کو فیس ماسک نہ پہنے پر آڑے ہاتھوں لیا اور اس خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا بھارتی عورت کو خاتون پولیس اہلکارس میں دیگر نے کئی لوگوں کے سامنے سڑک پر لاتوں گھونسوں سے مارا اور بالوں سے گسیٹا اس دوران خاتون کی بیٹی اپنی ماں کو پولیس اہلکاروں کے تشدد سے بجانے کی کوشش کرتی رہی تاہم پولیس اہلکار اس سے بھی بتتمیزی کرتے رہے بھارتی پولیس کے خاتون پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس پر بھارتی شہریوں نے پولیس پر اپنا غصہ نکالا فیس ماسک نہ پہنے کی گلتی پر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے والے پولیس اہلکاروں نے خود بھی فیس ماسک نہیں پہنا ہوا تھا امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کو معلوم ہے کہ کن شرائط کی پاس تاری کر کے وہ جہری معاہدے کی جانی واپس آ سکتا ہے ایران کی جانی سے اقوام مدہدہ کے معاینہ کاروں کے ساتھ جوہے بلی کا کھیل دوبارہ شروع کیا گیا امریکہ نے ایرانی پروگرام کے حوالے سے ڈیل پر شکوک و شبھاز داہر کیے ہیں ایران کا کہنا تھا کہ ان تین ماہ کے بعد عالمی جہری طوا نئی ایجنسی کو حق نہیں رہا کہ وہ اب کیمرے کی فوٹیج سکرسائی حاصل کرے سختگیر سیاستردان علی رضا سلیمی نے کہا کہ کیمرے میں ریکارڈ کیے گے ایمیجز کو ضائع کر دیا جائے جبکہ ایران نے مذاکرات کے دوران ویانہ میں اپنے نیو کلیٹ سائٹس کی نگرانی کی تصاویر جمع کرنے پر رضا مندی ظاہر کی تھی دوستو یاد رہے کہ اس حوالے سے ویانہ میں بات چیز دوبارہ شروع ہو رہی ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کون سی پبندیاں اٹھانی ہیں جبکہ ایران معاہدے کی شرائع پر عمل کرنے میں تسلسل نہیں رکھ رہا ایران جانتا ہے کہ معاہدے میں واپس آنے کے لیے اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے ایران کے حکام چاہتے ہیں کہ یورپی طاقتیں تیل کی برام پر آئے پبندیاں ہٹا دیں امریکہ کا کہنا تھا کہ پہلا کام جس کی ضرورت ہے وہ جہوری پروگرام کو واپس ڈبے میں بند کرنا ہے یورپی ممالک فروری تک ایران کو تیل اور بینکنگ پبندیوں میں ریلیف نہیں دیتے تو ایران اقوام مدہدہ کے معاینہ کاروں کی تنصیبات تک رسائی معتل کر سکتا ہے دوستو کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھائی میں محنت تو کر نہیں پاتے لیکن امتحان میں نقل کے حوالے سے ان کا دماغ ایسا چلتا ہے کہ بڑے بڑے دماغ والے دھنگ رہ جائیں بہرحال سپورٹ لائٹ سٹوریز ویب سائٹ نے اپنی ایک ریپورٹ میں نقال طالب علم کے نقل کے کچھ ایسے ہی طریقوں پر مبنی تصاویر پبلش کی ہیں ان میں سے پہلی تصویر میں ایک لڑکی نے اپنے نافنوں پر ریاضی کے جوابات نیل پالش کے ذریعے لکھ رکھے ہوتے ہیں دوسری تصویر میں ایک طالب علم نے اپنے موبائل فون ایک کیلکولیٹر کے اندر اس طریقے سے چھپا رکھا ہوتا ہے کہ اس کی ذہانت پر آدمی دھنگ رہ جائے تیسری تصویر میں ایک طالب علم ایک ہاتھ سے لکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ اتنے شرٹ کے باغو سے نکال کر نیچے موبائل فون پکڑ رکھا ہوتا ہے جبکہ شرٹ کا خالی باغو میز پر رکھا ہوتا ہے تاکہ نگران ٹیچر سمجھے کہ اس کے دونوں ہاتھ میز پر ہی ہیں ایک طالب علم سے پکڑی جانے والی پرچی کی تصویر بھی اس ریپورٹ میں شامل ہے جس پر طالب علم نے نظر نہ آنے والی سیاہی سے لکھ رکھا ہوتا ہے جو صرف نیلے رنگ کی روشنی پڑھنے پر ہی نظر آتا تھا یہ طالب علم نیلے رنگ کی روشنی والی ٹارچ بھی ساتھ لے کر آیا تھا رانوں اور جسم کے دوسرے حصوں پر پرچیاں چسپا کر کے لانے اور جسم کے مختلف حصوں پر سوالات لکھ کر لانے کی تصاویر بھی اس ریپورٹ کا حصہ ہے اگر امیر ملکوں نے کرونا ویکسین پر اپنی اجارہ داری ختم نہ کی تو کرونا کی وبا آئندہ سات سال تک ساری دنیا پر مسلط رہ سکتی ہے دوستو یاد رہے کہ چار مارچ دو ہزار اکیس تک دنیا بھر میں کرونا ویکسین کی اٹھائیس کروڑ چھتیس لاح خوراکیں دی جا چکی تھیں تاہم اسی صورتحال کا تشویشناک پہلو یہ ہے کہ امیر سے تقریباً پجدر فیصد خوراکیں صرف دس امیر ممالک میں دی گئی ہیں جبکہ کئی غریب ممالک ابھی تک کرونا ویکسین سے مکمل طور پر محروم ہیں جن کی مجموعی عبادی ڈھائی عرب کے لگ بگ ہے وجہ یہ ہے کہ پیشتر امیر ممالک نہ صرف اپنی ضرورت سے زائد کرونا ویکسین خرید چکے ہیں بلکہ اپنے یہاں ویکسین بنانے والے اداروں کو پبند کر چکے ہیں کہ وہ حکومتی اجازت کے بغیر کرونا ویکسین کسی بھی دوسرے ملک کو فروخت نہیں کر سکتے مثلا امریکی محکمہ صحت اور انسانی خدمات نحس اور فائدر بائیو انٹیک میں تیپ آنے والا معہدہ اسی طرح بنایا گیا ہے کہ اس سے صرف امریکہ اور فائدر کو ہی فائدہ پہنچے کسی اور کو نہیں ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ یہ رجحان جسے ویکسین کسات بزاری اور ویکسین قوم پرستی جنی ویکسین نیشنلزم بھی کہا جا رہا ہے کرونا کی عالمی وبا کو مزید خطرناک اور طویل بنا سکتا ہے عوامی صحت کے امریکی ماہر یون یامی نے خبردار کیا ہے کہ اگر کرونا ویکسین کی عالمی تقسیم میں ناانصافی اور دعصف کا یہی سلسلہ جاری رہا تو یہ وبا اگلے سات سال تک دنیا پر مسلط رہ سکتی ہے یہ تخمینہ لگانے کے لیے انہوں نے گیم تھیوری کا استعمال کیا دیگر ماہرین کی بھی یہی رئے ہے کہ امیر ممالک کے تمام لوگوں میں کرونا ویکسین لگنے کے باوجود بھی یہ وبا دنیا کی اکثریتی عبادی کو متاثر کر رہی ہوگی ان تمام ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا میں خود کو تیزی سے تبدیل کرنے کی زبردست صلاحیت ہے لہٰذا اگر امیر ملکوں میں بڑے پیمانے پر ویکسین لیشن کے بعد بھی یہ کرونا غریب ممالک میں لوگوں کی بڑی تعداد کو متاثر کرتا رہا تو اسے خود کو بدلنے کے اور بھی زیادہ مواقع مل جائیں گے جس کے نتیجے میں ایک ایسا نیا کرونا بھی وجود میں آ سکتا ہے جس کے خلاف ہماری مجودہ کرونا ویکسین نہ کھارا ہو جائے گی ہمارا سامنا کسی نئی عالمی وبا سے ہو سکتا ہے جو شاید مجودہ کرونا عالمی وبا سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو آسان الفاظ میں ماہرین کی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیر ملکوں نے خودگرزی کا مظاہرہ جاری رکھا تو نہ صرف کرونا کی مجودہ عالمی وبا مزید سات سال تک جاری رہے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وبا ختم ہونے سے پہلے ہی کوئی اور عالمی وبا شروع ہو جائے البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے پروگرام کوویکس کے تحت دنیا کے غریب ترین ممالک تک کرونا ویکسین پہنچانے کا آغاز ہو چکا ہے اس پروگرام کا نعرہ ہے کہ جب تک سب محفوظ نہیں تب تک کوئی بھی محفوظ نہیں کوویکس پروگرام کا حدف ہے کہ دو ہزار اکیس کے احتتام تک دنیا کے بانوے غریب ممالک میں کرونا ویکسین کی دو عرب خورا کے عام لوگوں کو لگا دی چاہیں اس فہرست میں دوستو پاکستان بھی شامل ہے جسے جون دو ہزار اکیس تک کرونا ویکسین کی ایک کروڑ چھالیس لاکھ چالیس ہزار خورا کے مفت میں فرام کی جائیں گی دنیا بھر میں پانی اور دیگر چیزوں کی قلت ہونے کی پیشکوئیاں تو آپ سنتے آ رہے ہیں اب دنیا کو ریت کی کمی کا سامنا ہونے کے خطرے کی پیشکوئی بھی کرتی گئی ہے جس سے ممکنہ طور پر کرونا ویکسین کے لیے شیشیاں تیار کرنے کا کام مشکل میں پڑ سکتا ہے ریت کانکریٹ اور شیشے کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے چنانچہ اس کی قلت سے کنسٹریکشن انڈسٹری اور شیشے سے وابستہ سنت دونوں بہران کا شکار ہو سکتی ہیں اس وقت امریکہ میں ریت کی صرف ایک ہزار دکانیں ہیں جو ریت کی سالانہ پچاس ارب ٹن کی خپت کو پورا نہیں کر سکتی دو ہزار پندرہ سے عالمی سطح پر گلاس کی کمی کا سامنا ہے اور کرونا ویکسین کے لیے جس قدر شیشوں کی ضرورت بڑھ سکتی ہے اسے یہ مسئلہ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے دو سال میں ویکسین کے لیے استعمال ہونے والی شیشے کی بوتلوں کی مانگ میں دو عرب سے زائد کا اضافہ ہو سکتا ہے اور اگر ریت کی کمی کے باعث یہ مانگ پوری نہ ہو سکی تو دنیا کو کرونا ویکسین کی فراہمی میں تعدل آ سکتا ہے اقوام متحدہ کے انوائرمنٹ پروگرام سے وابستہ محولیاتی سائنستان پاسکل پیڈوزی نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ ریت ہی ریت ہے لیکن ہمارا یہ خیال غلط ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ریت کی کمی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے مگر اب دنیا میں بعض جگہوں پر ہمیں ریت کی کمی درپیش آ چکی ہے اور باقی ممالک میں بھی جلد ریت کی کمی ہونے والی ہے ماہرین نے براہ راست مسانے میں لگائی جانے والی ویکسین بنائی ہے جو مسانے کے انفیکشن اور سوزش کو ختم کرتی ہے پوری دنیا میں مسانے کا انفیکشن یو ٹی آئی عام ہے اور یہ شدید تکلیفتے کیفیت بار بار حملہ آور ہوتی ہے لیکن اب پہلی مرتبہ ایک ویکسین سے اس کیفیت کو روکا جا سکتا ہے یہ ویکسین براہ راست مسانے میں لگائی جا سکتی ہے یہ ان تمام بکٹیریا کو روکتی ہے جو یو ٹی آئی کی وجہ بنتے ہیں ڈیوک یونیورسٹی کے ماہرین کی استیار کردہ ویکسین کی ریپورٹ نیشنل اکیرمی آف سائنسز میں شائع ہوئی ہے جامعہ کے سکول آف میڈیسن سے وابستہ پیتھالو جی کے پروفیسر سومن ابراہیم نے یہ ویکسین بنائی ہے اگرچہ یو ٹی آئی کو روکنے والی بہت سی ویکسین بنائی جاتی رہی ہیں لیکن یہ ویکسین ان سے بہت مختلف ہے نئی ویکسین مسانے کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ مسلسل ان بکٹیریا سے لڑتا رہے یہی وجہ ہے کہ ویکسین براہ راست مسانے میں پہنچائی جاتی ہے اس طرح مسانہ یو ٹی آئی کی وجہ بننے والے ایک کلائی بکٹیریا کا صفایہ کرتا ہے اور انہیں دوبارہ جمع ہونے سے روکتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ